so attitude is everything in life change your attitude, change your destiny آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ you are doing good in life دیا کریں اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں ایسے دن آئیں گے آپ کی زمین میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو literally یہاں سے پکڑ کے اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا اٹھو get up اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں be a lone wolf although expect good but don't expect people to hold your hands آپ ہیں اور اللہ ہیں بس زندگی یہی مقتصرن ہے باقی ماں باپ بہت سنسیر ہیں بے شک لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں تو اکیلا لڑنا سیکھے اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں اپنے آپ کو پہچانو چٹان بن جاؤ it all starts from your mindset your attitude change your attitude change your destiny مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں majority مسئلے ہمارے attitude کی وجہ سے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ایک قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا chapter 10 verse 44 اور سورہ یونس آیت عمر چھوٹالیس میں ان اللہ لا یظلمن ناس شیئن ولیکن الناس انفسہم یظلمون بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا کیسے غلط attitude میں آپ کو چند غلط attitudes گنواتا ہوں quickly انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی کیا ہے غلط attitude جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں especially میرے youngsters سے خطاب کر رہا ہوں number one جی what is this comfort zone اپنے comfort zone میں بیٹھنا بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں موجے ماروں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے میرے دوست بھی ہوں ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے کیونکہ جیسے یہ comfort zone سے باہر نکلیں گے بس رونا دونا شروع کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج ہم comfort zone میں اتنے اٹیچ ہو چکے اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوت کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو بیسے comfort zone disturb ہوتا ہے جب comfort zone disturb ہوتا ہے تو پھر رونا دونا شروع ہو جاتا ہے سٹریس آ جاتا ہے سٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے کولیپس کر جاتے ہیں دپریشن میں چلے آتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو comfort zone میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا کیونکہ comfort zone میں کچھ گروہ نہیں کرتا comfort zone میں پھر انسان مٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا life defined in one picture life sadness defined in one picture کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا پی ایس فور کی گیمز کا ریک تھا دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ بڑی حسرت سے پی ایس فور گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز دیں تو وہ اس کی sadness تھی کہ کیا ہی دن تھے پی ایس فور کھیلا کرتا تھا کوئی ذمہ داری نہیں تھی اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے اوکے تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو سٹریس آیا ہے ذمہ داری کے ساتھ سٹریس تو آئے گا سٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے ہیں پھر جیسی وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے وہاں پہ کمپیٹیشن آتا ہے وہاں پہ مشکلات آتی ہیں وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس لیے خصوصاً پیرنٹ سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں یہ ان کے لیے بہت نقصان لے ہیں don't give them everything they want number one number two present challenges to them present competition to them کسی نہ کسی طرح ان کو کمپیٹیشن میں ڈالیں یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں وہ انہیں بزنس کراتے ہیں انٹرنٹسپ ریڈی پہ بھی بٹھانا پڑے فروٹ کی ریڈی پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا کچھ تو سیکھے گا نا کال کو لیڈر بننا اس نے اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا اس لیے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گروہ نہیں کرتا غلط attitude two percent people کا جو mindset ہے صرف two percent کا وہ یہ ہے going for your dreams confidence exploring new things choosing happiness fulfillment act in spite of fear abundance living without limits liking change excitement embracing the unknown باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ ہی کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں try نہیں کرتے اپنے آپ کو challenges نہیں دیتے تھوڑا سا challenge آج ہے escapist بن جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ 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 تو کمفرٹ زون میں بندہ گروہ نہیں کرتا number two me, myself and I غلط attitude جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں selfishness میں, میں, میں اور کوئی نہیں بس میں ہی میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا attached ہو چکے ہیں اپنے آپ سے ہم اتنا me, myself and I کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے لئے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں because me, myself and I تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے بار بار گراتی ہے یہ تو ہالی وڈ بھی بتا رہا ہے نا چارلی انڈ چاکلیٹ فیکٹری دیکھی ہے آپ نے نوول بھی بہت اچھا ہے مووی بھی بہت اچھی ہے بچوں کی مووی اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے سب سے پہلے جو لڑکا competition سے آؤٹ ہوتا ہے جی کوئی بتائے گا why پانچ لوگ ہوتے ہیں نا سب سے پہلے competition سے جو آؤٹ ہوتا ہے کیا تھا اس کا مسئلہ temptations پہ کابون نہیں رکھتا greedy me, myself and I میں ہر چیز کھا لوں مجھے ہر چیز مل جائے تو جو شخص selfish ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں غلط attitude third غلط attitude living in past کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے انہوں نے اپنا ماضی کا ایک comfort zone بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے ماضی میں وہ بڑے خوش تھے ماضی میں جو ہے وہ بہت like تھے ماضی میں وہ بڑے talented تھے لیکن اب جب زندگی میں مشکلات present کی زندگی stress لے کر آئی تو اب وہ چیز نہیں ہے وہ کیفیت نہیں ہے تو بجائے کہ وہ یہ analyze کریں کہ حالات change ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں انسان زخمی ہو جاتا ہے جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی growth رک جاتی ہے بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ ماضی میں تمہیں ایسا تھا پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا تو پاسٹ سے نکلنا ہے کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے پاسٹ آیا چلا گیا اچھا تھا الحمدللہ برا تھا الحمدللہ جو بھی ہوا ہو گیا تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں ایک چھوٹا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا وقت اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ look at the sky clouds کو دیکھو دیکھو greenery دیکھو بادل دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے تو میں نے کہا کہ باہر دیکھو کیا ہو گیا ایک طرف کیوں دیکھ رہو کیا ہے ایسا کھڑکی میں تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ مریوی مکھی تھی تو میں اتنا ہران ہوا میں نے کہ بیٹے تجھے مریوی مکھی نظر آ رہی ہے باہر بھی تو دیکھو نا اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری نظر وہ مریوی مکھی پہ بس وہ مریوی مکھی کیا ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ حالانکہ ہماری ماباب موجود ہے رشتدار موجود ہے کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فرام کرتے ہیں ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں لیکن نہیں وہ مکھی ہمارا ماضی ہے تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا میں وہ تھا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلط سنٹنس ہیں